ریحام خان نے پی ٹائی پر تنقید کی ہے جو انہیں خاصی مہنگی پڑی ہے نظامی صاحب امران خان کی دوسری شادی پھر اس کی ڈائیورس اس کی خبر بریک کرنے کا عزاز بھی آپ کے پاس یہ کیا ہے ریحام خان کا کوئی پبلیسٹی سٹنٹ ہے یہ بلکل پبلیسٹی سٹنٹ کے علاوہ یہ قسم کی ان کی بخلات اور فرسٹریشن ہے خاتون جو ہیں وہ خود میری تو خیر بڑی میرے پر مہربان رہتی ہے ہمیشہ وہ اپنے تنقید کرتی ہیں اکثر کیونکہ میں نے جیسے کہا سٹوری بریک کی لیکن میری ان کے پہلے جو ہزبنٹ تھے ان سے بھی بات ہوئی اور عمران خان صاحب کا بھی مجھے معلوم ہے سارا معاملہ یہ بڑی متشدد تھا تون ہے خود اور جو پہلے ہزبنٹ تھا ان کے باقاعدہ وہ تشدد ایک دوبارہ تو ان کے بازو بھی زخمی ہو گیا پلیٹ پھینکی خان صاحب کا بھی معاملہ کچھ اسی قسم کا تھا اور خان صاحب کہتے تھے ایک فلم ہے کہتے تھے میری زندگی جو ہے نا یہ نائٹ میر اٹ ایل بسٹریٹ کی طرح ہے جنہی اور اتنا ڈرتے ہیں کہ جب وہ لندن گئی تو تب ڈیوورز بھیجی انہوں نے اب یہ تو یہ بات رہی دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون کی طرف سے یہ بات آنا کہ خیاست میں جو خواتین ہیں ان کا کوئی کریکٹر مشکوک ہے یہ دہائی قابل مضمت ہے خاص طور پر ہمارے جیسے میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی میں جنہی یہ وہی ہے دیکھیں نا اب حافظ عمداللہ نے ماروی میں من پر کچھ باتیں ہوئی ہیں اور وہ لائیو ٹی وی میں اسی طرح ایک ہمارے اور وزیر نے شیری مزاری کی توہین کی اور وہ عزالت میں جانا پڑا پارلیمنٹ میں اور معافی بھی نہیں مانگی نصر سہر عباسی کے ساتھ جو ہوا وہاں چند اسیمبلی میں اس پہ بلاول صاحب نے معافی مانگوائی جی بلکل تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھئی آپ یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں اگر وہ پولٹیکس کے اندر رہیوں اور میرا خیال ہے کہ میں نے بہت بہت سی خواتین دیکھی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی دیکھی ہیں میں نے خاص طور پر اور پارٹیز میں بھی دیکھی ہیں جو یہ ٹھیک ہے کہ ان ڈیریکٹ ایڈیشن کے ذریعے بہت ساری ایسی خواتین آگئیں جو شاید پولٹیکس میں نہیں ہیں لیکن ان کے کریٹر پر حملہ کرنا ایک خاتون کی طرف سے انتہائی افسوس نہ بات ہے بلکل صحیح بات